السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی حوالی کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں بیرسٹر جناب عصد دن اویسی صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان جو ہیں یہ سیاسی یتیم ہیں لہذا دیکھیں وہ ایک جملہ تھا ہم بھی سمجھتے تھے لیکن دوہزار بائیس کے یو پی الیکشن نے جو ہے نا یہ بلکل کہ دیکھیں ظاہر کر دیا اور اس بات کو بلکل سچ ثابت کر دیا کہ واقعی بھارت کے اندر جو ہیں وہ مسلمان سیاسی یتیم ہیں اور وہ دوسروں کے کہ دیکھیں پالے پڑے ہوئے ہیں لہذا مسلمانوں کی یو پی کے اندر آج کل کیا حالت ہے یہ کہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کس قدر بتر حالت مسلمانوں کی ہوتی چلے جا رہی ہے لہذا اسی کو لے کر کے درگاہِ آلہ حضرت عظیب البرکت مرکزِ اہلِ سنت سے کے دیکھیں ایک بڑا اعلان ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ عمومت دیکھیں درگاہِ آلہ حضرت سے کوئی سیاسی معاملات یا سیاسی کے دیکھیں سیاسی معاملات میں دکھل اندازی نہیں کی جاتی ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کی حالت اتنی سخت ہو چکی ہے مسلمانوں کی حالت روز بار روز کے دیکھیں بتر ہوتی جا چلے جا رہی ہے تو درگاہِ آلہ حضرت سے بھی کے دیکھیں اعلان ہوا ہے درگاہِ آلہ حضرت کے ایک ذمہ دار کے دیکھیں مولانا جو کہ تنظیمِ علماءِ اسلام سے کے دیکھیں اپنا تعلق رکھتے ہیں مولانا شہاب الدین رزوی صاحب ان کی دیکھیں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہی مولانا شہاب الدین رزوی صاحب ہیں جو کہ درگاہِ آلہ حضرت کے یہاں ذمہ دار کے دیکھیں لوگوں میں آیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں وہاں سے کیا اعلان ہوا ہے اعلان یہ ہوا ہے کہ اکلیش یادب نے مسلمانوں کو سب سے بھاری دھوکہ کے دکھیں اب تک دیا ہے یہ بالکل دیکھیں ظاہر بات ہے کہ دو ہزار بائیس کے الیکشن میں کم سے کم اسی پرسٹ کے دکھیں مسلمان اکلیش یادب کے ساتھ تھے لیکن اکلیش یادب کی حالت کو دیکھتے ہوئے بی جی پی نے اس کو بھاپ لیا اور بی جی پی نے ایسا زوردار کے دکھیں ایسا زوردار کے دکھیں وار کیا کہ جس کو اکلیش ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بہت دنوں تک کے دکھیں یاد رکھیں گے بی جی پی نے دیکھا کہ مسلمان اکلیش کے ساتھ ہیں تو اس نے مسلمانوں کی دھونی کے دکھیں بیان کی اور اس نے ہندو کو اپنی طرف کر لیا یک طرفہ کے دکھیں ہندو نے ووٹ ڈال کر کے بی جی پی کو جتایا اور مسلمان جس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مسلمانوں نے کم سے کم 49 ایمیلے کہ دیکھیں ایس پی کو دیئے یعنی کہ ملائم سینگ کی آدب کی پارٹی کو دیئے اکلیش کی پارٹی کو دیئے آج اکلیش بلکل دیکھیں خاموش ہیں لہذا اسی کو لے کر درگاہ حضرت کے دیکھیں ذمہ داروں نے یہ کہا ہے کہ اکلیش سے مسلمان اب ناراض ہیں اس لیے کہ برابر مسلمانوں پر لے کر رہی ہے ان کی گھر توڑ لئی ہے ان کی پیٹرل بنک توڑ لئی ہے ان کی دیکھیں اینٹ کو بھٹے توڑ لئی ہے سب کچھ کہہ دیکھیں برماد ہو رہا ہے لیکن اکلیش کہہ دیکھیں اکلیش جو ہے بلکل خاموش ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ دیکھیں ان کو نہ نظر آتا ہے نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں لہذا میں یہ دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکلیش جو ہے نا یہ ویسا سیاسی شعور نہیں رکھتے ہیں جیسا کہ ان کے باپ ملائم سنگھ یادب کے دیکھیں رکھا کرتے تھے ملائم سنگھ یادب جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اکلیش جو ہے اس بات سے کہہ دیکھیں بہت دور رہ گئے لہذا کہیں نہ کہیں یہ بچکانی سیاست ہے جو اکلیش کو کہہ دیکھیں آگے نقصان ضرور پہنچائے گی اور مسلمانوں کی دشمنی اکلیش کو کہہ دیکھیں کہیں نہ کہیں لے ڈوبے گی لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے احتساب کریں اور اپنے معاملات کا کہہ دیکھیں خود جو ہے مقابلہ کریں یا مل کر کے مقابلہ کریں تاکہ دیکھیں کسی کو نقصان نہ پہنچیں گزارش کے احس اہم کلیب کو دوسرے تر پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ